اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو میچ چینل آئی ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور ہم سب بھی بھی یہاں پر بلکل ٹھیک ٹاک ہیں بس آج کل تھوڑی سی مسروفیت چل رہی ہے اور آپ لوگ کو پتہ ہی ہے ہم لوگ جو ہے وہ جانے کا پلان تھا ہمارا لیکن انفرچنٹلی وہ نہیں ہو سکا اور آج کے دن جو ہے وہ ہزبن نے جانا تھا پاکستان کی فلائٹ تھی اور میں یہاں پر آگئی تھی ڈاکٹر کے پاس کیونکہ میں نے سوچا کہ ابھی ہی میں کروا لیتی ہوں جو آرٹوپیر سے میری اپوائنمنٹ تھی تو اس نے کہا کہ آپ ایم آرائی کروا لیں اپنے فود کا تو بس اس سلسلے میں میں جلدی سے آگئی تھی کیونکہ میں نے کہا چلو اچھا ہے نا جتنی جلدی اپوائنمنٹ ملے کہ ہزبن کے ہوتے ہوتے جو ہے وہ تاکر بچے بھی گھر پہ ہوں تو آسانی سے جو ہے وہ میں یہ کروا لوں ویسے اتنے آرام سے جلدی نہیں ملتی ہے لیکن لکلی میں نے جا کر اپوائنمنٹ جب لینا تو وہ پھر جلدی مل جاتی ویسے فون سے نا یہ لوگ گئی کرتے ہیں یا تو فون اٹھائیں گے نہیں ان کے اس پہ آنسرنگ مشین پہ ہوتی ہے اور اس طرح سے ہوتا ہے لیکن پھر میں بھی پہنچ گئی کیونکہ مجھے تھا کہ میں جلد از جلد جو ہے وہ یہ کام کرلو نا اور بس اب ہم لوگ یہ اپوٹ آگئے تھے گھر پہ جلدی سے آئی اور میں نے تھوڑا سا کورما وغیرہ میں بنا کر گئی تھی کیونکہ میری کوشش تھی کہ گھر سے کھانا کھا کر جائیں ہزبین ٹوچ سمپل میں نے بریانی بنائی کیونکہ ان کی موسٹ فیوریٹ ہے بریانی اور ہم یہاں آ چکے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایمرٹس کے کاؤنٹر پہ اتنا رشت تھا کہ مت پوچھیں اور بس یہ ساری چیزیں تھیں اور یہ تھا کہ میرے ہزبین نے ویکسینیشن نہیں کروائے بھی تھی وہ بھی ایک اشہو تھا لیکن اللہ کا شکر ہے اس امام جس نے بخیر خوبی ہو گئیں ان لوگوں نے اتنا نہیں مانگا اور سمپل انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ہوگا اور ہم جو ہے وہ اس طرح چلے گئے کیونکہ نا صرف پاکستان میں ہی ان لوگوں نے ویکسینیشن کی شرط ترقی بھی ہے دنیا بھر میں کہیں پہ بھی نہیں ہے یہ چیز تو بس وہ تھوڑا سا اور ہزبین تھے کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے میں نے ویکسینیشن نہیں کروانی ابھی لاسٹ ہم لوگ یوکے ہو کر آئے تب بھی یہ کچھ نہیں تھا ایسا لیکن بس پھر ہم نے ان کو سی آف کیا پھر میں بھی گئی تھی چھوڑنے کے لیے اور پھر میں واپس ہی آگئی ہمارے نیبر نے ہمیں ڈراؤپ کیا تھا وہاں پر اور پھر واپسی پر میں اسمارہ کو لے کے ٹرین سے واپس آگئی تھی اور یہاں آنے کے بعد ویسے تو بچے اور ہم سب بہت افسردہ تھے انہوں کام جو ہیں وہ مجھے ہی کرنے پڑھیں گے تو یہ چیز ہے تو پلیز آپ لوگوں جو لوگ بھی میری چینل پر فرس ٹائم ہیں اور جو میری چینل کو فرس ٹائم وزٹ کیا ہے جن لوگوں نے وہ پلیز سبسکرائب کے بغیر مچ جائیے گا آپ لوگوں کی موٹیویشن سے بہت زیادہ جو ہے وہ آگے جو ہے انکاریجمنٹ ملتی ہے کہ آپ کچھ بنایں اور دوسری دن ہی ہم فرنڈز نے بچے سکول چلے گئے تھے تو بہت اچھا یہاں پر ایک ریسٹورنٹ تھا تو لوگوں نے بہت اچھے ڈیل رکھی بھی تھی بوفے سسٹم تھا ان کا لنچ پہ اور بہت ہی انڈر ٹین یوروز جو تھا وہ ان کا بوفے تھا اور ہم نے کہا کہ چلو ہم درائے کرتے ہیں لیکن میں سمجھ کے آئیے ایکچلی یہاں پر بلوچستان کے کئی نام کے ریسٹورنٹس ہیں جو کہ بہت مشہور ہیں یہاں پر چونکہ کافی ایکسپینسف بھی ہے میں سمجھی تھی کہ شاید یہ وہ والا وہ ہے لیکن یہ تھا کوئی اور پھر دوسرے دن ہی اسمارا نے کہا با تھا کہ ہم سلیپ اوور کے لیے جائیں گے اپنی فرنڈ کے لیے تو میری فرنڈ نے ہمیں بلا لیا تھا اپنے گھر اور اسی دن جو ہے وہ یعنی کہ ہزبن کے جاتا ہی دوسرے دن ہی سو دوپہر کے ٹائم پر جو ہے وہ ہم ریسٹورنٹ کہتے ہیں لیڈیز اور رات میں میں بچوں کو لے کر اس کے گھر آ گئی تھی اور ہم نے یہاں پر دو دن اسٹی کیا بہت انجوائی کیا تھا بچوں نے اور بس پھر ہم باہر آ گئے تھے تھوڑا سا بچوں کو یہاں پر آئسکریم کا بہت کونسپٹ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا تو سمپل بچوں کے لیے آئیس وقت ہم نے لی اور کچھ اوڑھوڑی بہت شاپنگ کی تھی وہ سب میں نے نہیں دکھایا کیونکہ مجھے لگا شاید آپ لوگ بور ہو جائیں گے اور سمپل پھر میں آ گئی تھی میری ایک ڈاکٹر کے پاس یہاں پر اپوائنمنٹ تھی اسمائل کے تو بس اسمارہ کو میں نے جلدی پک کر لیا تھا اور پھر میں اسمائل کو لے کر یہاں پر آ گئی تھی اور اسمائل کے دن چھٹی کروانی پڑی تھی مجھے تو سمپل اسمارہ جو تھی یہاں پر بور ہو رہی تھی اور تو ہم نے سوچا کہ چلو میں اس کو تھوڑا سا بتاؤں یہاں پر کہ دیکھو بچا پاکستان کہاں پر ہے اور کس طرح سے ہم لوگ کتنی دور ہیں جرمنی میں یہاں سے کتنی دور رہتے ہیں اور یہ ہمارا مکہ ہے مدینہ ہے اور اس طرح سے ساری چیزیں جو ہے نا بہت اچھا یہ میپ بناوا تھا نا کہ کونسی جو ملک ہے وہاں پر کونسی کانٹیننٹ ہیں یہاں پر زیادہ چیزیں ہیں کس وجہ سے وہ مشہور ہے اور کیا ان کی وہ چیز ہے اور گھر آئی اور کیونکہ بچے ہوتے ہیں اور میں ہوتی ہوں تو میں بالکل لائٹس ہی کچھ بنا لیتی ہوں تو سمپل میں نے کہا چلو یہ میں نوڈل سپگیٹیز بنا لیتی ہوں تو سمپل میرے پاس پیسٹو پڑھا ہوا تھا ساوس ہاف میں نے پہلے یوز کیا ہوا تھا اور ہاف میں نے یوز کیا تھا اب اور اس کو ڈالا تھا ہلکا سا چکن ڈالا تھا بہت یمی بن جاتا ہے یہاں پر اور آج جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ چھوڑ کے واپس آ رہی تھی اتنا خوبصورت موسم ہو رہا تھا صبح صبح ہی کیونکہ میری اب ڈیوٹی لگ گئی ہے ہزبن کے جانے کے بعد سے اور لانا لے جانا آپ دونوں ہیں لاتے وقت تو میں ہی لاتی تھی لیکن لے جاتے وقت میرے ہزبن جو ہے وہ ڈروپ کر دیتے تھے کیونکہ ان کو آسان پڑھتا تھا یہاں پر ٹرین سے بہت آسانی ہوتی ہے برنا آپ پارکنگ ڈونڈیں اس کے چارجز پے کریں اور ڈیفرن چیزیں اور ماشاءاللہ ٹرین کی اتنی اچھی فریکوینسی ہوتی ہے اور بہت ہی فریکوینٹ جو ہے وہ ٹرینیں آتی ہیں تو لوگ جو ہے پریفر کرتے ہیں کہ جب ان کا سینٹر سٹی کے پاس آفس ہو تو بسکلی وہ جو ہے وہ یہاں کا ٹرانسپورٹ سسٹم ہی یوز کریں اور آپ لوگ سے نہ آئیں آپ لوگ کی لائف میں کیا چل رہا ہے میں انہیں لاغنگ بہت کم کر دی اور ہو سکتا ہے انقریب ہی شاید میں چھوڑ بھی دوں کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے تو بس اس طرح سے اس طرح کی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے تو آج کے دن میں نے بہت یمی میری امی کی ریسپی سے جو ہے نا وہ یہ بنایا تھا چنے کی دال کی کڑی بنائی تھی جو کہ بہت یمی بنتی ہے اور ویسے تو بیسن کی بھی ہوتی ہے لیکن مجھے نا اس کا جو پکوڑوں کا ٹیسٹ رہنا وہ بلکل ہی ڈیفرنٹ آتا ہے اور اس کی ریسپی بھی میری چینل پر ہے آپ لوگ ضرور وزٹ کیجئے گا اور سمپل برائل رائز کے ساتھ یہ بہت ہی یمی لگتی ہے تو اس طرح کی جو میرے اپنی پسند کی چیزیں ہوتی ہیں تو میں زیادہ تر میں کوشش کرتی ہوں جب ہزبن کا کہیں آنے جانے کا سلسلہ ہو تب ہی میں ٹرائے کروں ایسے ہزبن کو بھی پسند ہے ان کو کوئی ایسا چخاص وہ نہیں ہے ماشاءاللہ ہر چیز کھالت نے کوئی نقرے نہیں ہے اور یہاں سے میرے نیبر کے پاس میں نے بریانی دی تھی تو ان لوگوں نے بہت مزددار جو ہے وہ بھزبوسہ جو بنایا اور ساتھ ہی ساتھ میں فریج کی صفائی کر رہی تھی میں جیسا چیزیں نہیں دکھاتی لیکن مجھے لگتا ہے تو ہر عورتیں ہی کرتی ہوں گی لیکن پھر میں نے کہا نہیں چلو کیونکہ ہمیں بھی آگے ہمارا پلان ہے اگر آپ لوگ ٹچ میں رہیں گے تو میں ضرور بتاؤں گی کہ ہم بھی کہیں جائیں گے تو اس لیے میں نے کہا آہستہ سکر کے میں ساری کلیننگ وغیرہ کر دوں اور کچھ چیزیں بنا کر فریز کر دوں آئے ہوپ کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ویلوگ بھی پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مرد بولیے گا اللہ حافظ